السلام علیکم دین جی عید کا آج تیسرا دن ہے اور میرے بیٹے کی برڈے ہے تو اس کی وشت تھی کہ مجھے کشمیر کے پہاڑوں میں لے کے جائے جائے اور ابھی ہم پہنچے ہیں ازاد کشمیر کی سرحدوں پر پیچھے میری گاڑی گھڑی ہے اس کی بہت شکریہ جو اتنی دور ہمیں لے کے آئی اور یہ منظر چیک کریں پیچھے میرے یہ جو پیچھے پہاڑ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ والے یہ انڈیا کا zero point ہے اور یہ جو ہے نا یہ ہمارا کے پانچ پیر لاسٹ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے جی ابھی جناب ہم جا رہے ہیں کدھر بتاتے ہیں آپ کو السلام علیکم جی دوستو آج ہمارا عید کا تیسرا دن ہے اور آج کا ہمارا سفر ہے پانچ پیر کا جو سیال کورسے تقریباً 80 کلومیٹر ہے اور یہ ہم کڑیاں والے سے ہوتے ہوئے کوڑ جیمل کے پاس سے پانچ پیر پہنچیں گے اور یہ ہمارا ایریات ہے جو مکشمیر کا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور لائک اور کمنٹس کرنا مت مولئے گا اس سے ہماری حوصلہ صحیح ہوتی ہے تو چلیے میرے ساتھ یہ جی اسی رستے سے ہم نیچے اترے اور یہ ویو چیک کریں یہ پانی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے پیراڈائز وارٹر جنت کا پانی یہ اللہ تعالیٰ نے چشمے بھائیوں میں ہے جانوروں کے لئے لوگوں کے بیٹھنے کے لئے ہم اکثر ہی در پکنک مناتے ہیں میں ذرا چیک کر دوں کہ گاڑی لاک کر دی تھی کہ نہیں لاک ہو گئی اب ٹینشن نہیں ادھر ویسے لوگ اتنے اچھی ہیں کہ گاڑی گھڑی بھی رہے کوئی جھیڑھانی نہیں کرتا اور یہ بڑی پیاری کوہلا باگی واز ہے مجھے یہ بچپن سے بڑی پسند ہے یہ چیک کریں اس کی واز کتنی خوبصورت اور میٹھی واز ہے اور یہ دیکھیں یہ پانی سے ہم ڈنگ چھک ڈنگ چھک جا رہے ہیں ذرا تیاز سے جانا ہے کہیں ڈنگ چھک نہ ہو جائیں ادھر کدھر جا رہے ہیں انسا ادھر کدھر یہ اچھا یہ چٹائی در ڈال لو بس ہاں یہ پیاری جگہ بیٹھنے کے لئے یہ بہیٹرالی والے آئیں پتہ نہیں کہ ادھر سے ٹرالی لے رہے ہیں میں ادھر سے بھی کوئی رستہ لگتا ہے گاڑی والا ہے یہ رستہ نہیں اور وہ سامنے آپ کو ادھر کیمرے میں نظر آ رہا ہے یہ ایک بڑا کانٹوں والا پود ہے یہ میں ادھر سے لے گیا تھا اپنے گھر لگایا ہے آپ نے اگر میری روف گارننگ کی ویڈیو نہیں دیکھی تو دیکھیں اور یہ ایک بڑا پیارہ پنک پلاور یہ بھی میں ادھر سے لے گیا تھا یہ چیک کریں درا ماشاءاللہ اب ویو ٹھیک آئے اب کوئیلہ پا اور یہ چیک کریں اور یہ دیکھیں آپ شار دیکھیں جی ہم جنت میں آئے ہیں بیٹھ کے پکنک منانے میرے بیٹے کی پانچویں بڑے سوری ساتویں بڑے ہے پانچویں گیا گیا ہوں آدھا یار یہ میرا سب سے چھوٹا اور لڑلا بیٹا ہے محمد مہد ابھی اس سے ملواتے ہیں آپ کو ذرا یہ ڈینجرس رستہ گزر لیں اور یہ مچھلیوں کے بچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی دوب مزیاد ہے نظر نہیں آئیں گے شاید یہ چیک کریں کیسا رستہ ہے حسینوں جمیل جنت کی وادی آپ کا بائی آپ دیکھیں کدھر گرمی میں پانچ سو کلومیٹر کا ٹور کاٹ کے گاڑی پہ یہ پکنک پوائنٹ دیکھیں اور پکنک میں دیکھیں جناب بچوں کی چائز لیز اور یہ میرے دوست ہیں ان کی بیٹیاں ساتھ ان کے جناب منی بکس یہ کولڈرنگ کے اور یہ پڑے ہیں جوتے سب کے اور یہ پڑا میرا جوتا سرکاری جوتا یہ ویڈیو بان رہی ہے سب کی آگے پانی گہر ہے آگے نہیں جانا بہت گہر ہے وہ سامپ نظر آیا کسی کو مہد کدھر ہے یہ ہے جی وہ بریو کڈ جس کی سیونت سیلیبریشن ہے مانو ساتھویں سال کے اب کتنے سال کا ہو گیا میرا پوتر نہیں پتا سات سال کے نہیں ہوئے جوتا بڑے اڑ جانا ہے ادھر سے یہ بندہ دیکھ لیں جی سات سال کا ہو گیا گدے جتنا لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ کتنے سال کا ہوئے مزاہ کر رہا میرا پوتر پتا ہے نا کتنے سال کے ہوئے ہو سات اور کیا میسیج دینا جاتے ہو لیں جی اس خطرناک لاکے میں یہ مجھے لی کی شریف لائے رہے ہیں شیک کریں جی پانی کی آوازیں بہتے ہوئے چشمیں اور جنت نمہ وادی یہ فلاور اب آپ کو ادھر سے ایک لیر نظر آئے گا ویزی بل چیک کریں کیا خسین و جمیل فلاور آئی ہے یہ میرے چھات کی زینت بنا ہوئے یوم ہو جاوے اب دیکھیں چیک کریں چیک کریں چیک کریں چیک کریں اگر کیدہ ہے یہ دیکھیں آپ کو کیڑے اگر نظر آ رہے ہیں یہ کیڑوں نے پتھوں کو دیکھیں چیزے روڑ تروڑ کے چیک کریں چیک کریں بنایا ہوگا ہے یہ بڑے یہ ریڈ آنٹس ہیں یہ بڑے ہترنا کٹتے ہیں ادھر چا رہے جاؤ یہ بڑے حطرنا کی سمجھے گیڑی ہیں یہ دیکھیں انہوں نے گھر بنائے ہو گئے یہ دیکھیں یہ جو پتر یہ لڑتا بڑا بور ہے ادھر ہو جائے مجھے پتہ یہ جنگ یہ ریڈ آنڈ سٹیک ہیں یہ بڑے حطرنا کیڑی ہیں اور ان کے گھر بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہاں ادھر نہیں جانا یہ دیکھیں یہ ان کا گھر ہے یہ کیا کریں آ رہے ہیں ہم کو نظر یہ دوگ کی وجہ سے نہ آ رہے ہیں یہ بڑے دینجرس کیڑی ہیں یہ کٹے نا تو کئی دین بہار چڑ جاتا ہے لہٰذا عزت کے ساتھ ادھر سے نکل جاتی ہیں دیکھیں ڈاکومنٹری کے چکر میں ماشاءاللہ اے جنت تے ہوبصورترین پرسکون موسیقی 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 موسیقی